موسیقی سمانی سیکٹر اور چاہے سیکٹر یہ دو سیکٹر میں جانا پر فائرنگ کی گئی ہے تفصیل آپ سے ہم شیئر کریں گے آگے بڑھ کر اور آپ کو ابھی بتائیں کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھی صورتحال کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو بتائیں کہ قابض بھارتی فوج نے اندھا دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ساٹھ طلبہ زخمی ہو گئے ہیں بات کریں گے تھر میں بچوں کی ہلاکت کے معاملے کی جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ریپورٹ طلب کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ اب تک یکم جنوری سے ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 98 میں ہو چکی ہے تو ذکر روز چار بچے دم توڑ گئے ہیں کیا وجوہات ہیں اب تک کیوں نہیں کابو پایا جارہا اس مسئلے پر بات کریں گے اور ترکی کے سردر طیب اردوان کی جیت انہوں نے ریپینڈم جیت لیا ہے لیکن اپوزیشن نے نتائج کو چیلنج کر دیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ سرکاری سکین کے تحت حج درخواستیں آج سے وصول کی جا رہی ہیں اس حوالے سے کے ریپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہو اور کھیل کے مدان سے کچھ خبریں آج شامل کریں گے چیمپینز ٹروپی شروع ہو رہی ہے یکم جون سے اس کے لیے پاکستانی ٹیم کے پندرہ ممکنہ چھلاڑیوں کے ناموں کے حوالے سے آئی سی سی کو بتایا گیا ہے وہ کون سے نام ہیں جو چانل کیے جائیں گے ٹیم میں اس حوالے سے ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ نام بھی اور پاکستان ورسز ویسٹنڈیز سیریز کا بھی آغاز ہونے والا ہے اور ایک تکوہ میچ ہو رہا ہے اس تکوہ میچ کے والے سے بھی کچھ بات کریں یہ جو ٹاپ سٹوئیز تھیں آپ نے جان لی اس کے لیے آپ کو بتا دے چلیں کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہیمو فیلیا جو ایک بیماری ہے اس کا دن منایا جا رہا ہے آقاہی کے لیے اس حوالے سے کیا رہی سیلز ہیں وہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے لیکن بریک کے بعد پاکستان ایک اسلامی جمہوری منڈکت مسلمان ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک ٹک ایک آزاد ریاسم پیٹی بھی پیش کر رہا ہے انڈرویڈ اور آئیو ایس موبائل دیوائسز کے لیے کورپریٹ اپلکیشن نئی اور دلچسپ خصوصیات کے ساتھ مزید فعالیت اور بہترین سہولیات کے ساتھ جس سے ملے آپ کو مکمل اور اتمنان بخش احساس سبروں کی دنیا سے ویب ٹی وی پی ٹی وی نیوز پی ٹی وی سپورٹس پی ٹی وی ورلڈ اور پی ٹی وی ہوم کی براہراس ماشریات ساتھ سماجی مریک کے بعد خوش آمد ہے سب سے پہلے بات کریں گے مقبوضہ جمع کشمیر اور آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہم کو بتائیں سب سے پہلے مقبوضہ جمع کشمیر میں جو صورتحال ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک ڈھونگ انتخابات کا رچایا گیا وہاں پر اور پہلے اس کو ملتبی کیا گیا اور بعد میں پھر اس کو کنڈک کیا گیا اس کو بری طرح ناکام کیا گیا ہے کشمیری عوام کے جانب سے اور اس کا ہم جو دیکھ رہے ہیں بلو بیک بھی سامنے آ رہا ہے اور سرنگر میں کالیج کے طلبہ نے فوج کے مخالف احتجاج کیا ہے ان کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی ہے تو اس کے جواب میں بھارتی فورسز نے ان پر انتہات انت فائرنگ کیا جس کے نتیجے میں جو کشمیر میڈیا سرویس ہے اس کی ریپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ساٹھ سے زائد طلبہ زخمی ہو گئے ہیں اور اگر اس پوری صورتحال میں بات کی جائے تو آٹھ سے زائد کشمیری تقریباً دس کے قریب کشمیری اس پوری صورتحال میں شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں اس میں زخمی ہوئے ہیں دھونگ ریاستی انتخابات کو کشمیری عوام نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور اسی کے بلو بیک کے نتیجے میں بھارتی فورسز اپنا ظلم جو ہے وہ روا رکھے ہوئے اس سے پہلے آٹھ جلائی کے اگر بات کریں تو بزان مظفربانی کی شہادت کے بعد سے صورتحال جو ہے وہ زیادہ کشیدہ ہوتی نظرہ رہی ہے شبیر احمد شاہ صاحب حریعت رہنوہ مقبوضہ جمع کشمیر سے امار سے ٹیلیفون آئین پر موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو دھونگ ریاستی انتخابات تھے اس کو تو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے ہمیشہ کی طرح جب بھی اس قسم کے کوئی دھونگ انتخابات رچائے گئے اس کو کشمیری عوام نے مسترد کیا لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے بھارتی فوج کی جانب سے کیا وجہ ہے اس کی جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی بار جو یہاں نے لوگوں نے جو پیسل سنایا تھا ہیں پاکستہ کشم کیا شبیر عوام شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی 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 سرمائی لگا جی جی آپ کی آواز تھوڑی شبیر عوام شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی آپ فرمائیے کہ آواز آ رہی ہے آپ کی محضرت کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا ہے شبیر عوام شاہ صاحب سے ہم دوبارہ کوشش کریں گے جو کمیونکیشن ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز پر غزن لگائی گئی ہے مقبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی ایڈنسٹریشن کی طرف سے کتپلتی انتظامیہ کی طرف سے تو کمیونکیشن کے جو نظام ہے اس پر بھی انہوں نے کافی سیکیورٹی چیک رکھا ہوا ہے اور جو حریت رہنما ہیں ان کو ایک تو نظر بند کیا جاتا ہے دوسرا ان کی جو کمیونکیشن ہے اس کو بھی مانٹر کیا جائے اس حوالے سے ایک ریپورٹ بھی ہم نے مرتب کی ہے کہ پوری صورتحال مقبضہ وادی میں ڈیویلٹ کیا ہو رہی ہے ہم پہلے وہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر بات کریں مقبضہ کشمیر میں انتخابات کے نام پر بھارتی ڈھونگ پر وادی میں مکمل ہرتال نے بھارت کی سرکار کو بخلا دیا بھارتی فوج نے ریاستی بحشتگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید بارہ سے زائد نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا ڈھونگی انتخابات اور کشمیریوں کے کپی کے خلاف وادی میں مکمل ہرتال رہی اور ریلیاں نکالی گئیں کٹ پتلی انتظامیہ نے سید علی گلانی محمد یاسین ملک سمیت تمام حریت رہنماوں کو نظر بند کر دیا غزشتہ دنوں کابی زفواج نے بڑگام اور گاندر بل میں زمنی انتخابات تر ڈھونگ رچانے ووٹ نا کاسٹ کرنے اور پولنگ سٹیشن کے اندر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگانے کی پاداش نے نہتے کشمیریوں پر اندھا دن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں تقریباً دس کشمیری شہید جبکہ دو سو سے زائد زخمی ہوئے تھے تاہم بھارت کا انتخابی ڈراما مکمل طور پر ناکام رہا اور سرکاری عداد و شمار کے مطابق صرف چھے فصد ووٹ پول ہوئے کابیز انتظامیہ نے ڈھونگی انتخابات کے نام پر کیے جانے والے فوجی اپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے جس طرح طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا اور لوگوں پر اندھا دن گولیاں اور بیلک گن چلائیں یہ جمع کشمیر میں کشمیری عوام کی نسل کشی کی تازہ مثال ہے وزیراعظم محمد نواز شریف نے کہا کہ کشمیر کی جنت نظیروادی کشمیریوں کی ہے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو ان کے جائز حق سے محروم رکھا گیا ہے اور نام نہاد انتخابات میں شرکت نہ کرنے پر کشمیریوں کے خلاف طاقت استعمال کی گئی شدید ظلم کی گھڑی میں بھی کشمیر کی عوام آزادی کے لیے پر امید ہیں اور ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی شبیریہ مشار صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے سے تیل فنائن پر موجود ہیں شار صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کہہ رہے تھے کہ اس بار بھی کشمیری عوام نے مسترض کر دیا ہے اس دھونگ انتخابات کو کیا کہیں گے مزید جی یہ تو آپ دنیا کو دیکھنا چاہے کہ جو ہندوستان کے وزیر عظم ہیں وہ ہمیشہ یہ رٹ لگائے ہوئے تھے کہ کشمیر ہندوستان کا اتو تنگ ہیں اب تو یہاں کے لوگوں نے ریپورٹنڈم کر کے دکھا دیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پانچ پرسنٹ ووٹ پڑے ہیں اور تیرہ تاریخ کو دو پرسنٹ ووٹ پڑے ہیں لیکن ہمیں جو اصلاح ہیں اور ہمیں جو انفارمیشن ہیں وہ یہ ہیں کہ پانچ پرسن سے بھی کم ووٹ پڑے ہیں اور لوگوں نے ان الیکشنوں کو ریجیٹ کیا کیونکہ یہاں کے لوگ مکمل آزادی ہندوستان سے چاہتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج جوان بچے نوجوان سکول کے بچے کالیجز کے بچے سر سرکوں پہ آ رہے ہیں اور ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں آزادی اور ہائی کو دیراجیت کی بات کرتے ہیں تو آج جو یہ الیکشنوں کا دندور دیٹھتے رہتے تھے باہر کے دنیا میں جا کر کہ وہاں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو لوگ انہیں اپنا فیصل سنایا بار بار تو نہیں سناتے ہیں لیکن آپ کی بات انہیں اچھی طریقے سے سنایا اور ساتھ میں جو پچیس نئے کوالیکشنز ہونے تھے جس کو اسلام آباد بھی کہتے ہیں انتناک بھی کہتے ہیں وہ ان کو پوسپون کرنے پڑے انہیں نے شکست تطریم کی جسے تطریم کی اور یہاں جو اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے یہاں جو ایٹروسٹیز ہو رہی ہے اب تو دنیا کے سامنے دریکٹ تارگٹ کلنگز کی جاتی ہیں دریکٹ ہیومن شیلڈ بنایا جاتا ہے آرمی ان کو جبسیوں پہ باندھ کے تٹرولنگ کرتے رہتے ہیں جہاں تمہیں ڈاؤوں میں اور آتھ کو پہرے کے لیے بھی نکالتے رہتے ہیں عملاً تو یہ یہاں سے شکست کھا چکے ہیں لیکن پھر بھی مائک کے بلگوتے پہ ساڑھے ساتھ لاکھ خوش کے بلگوتے پہ کشوری کے اپور حکومت کر رہے ہیں دیر سریر ان کو تو نکلنا ہی پڑے گا یا کشوری لوگوں کو رائے کا سیلیبیٹیزن نیشن دینا ہی پڑے گا ہکو دیراجیس کی جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کو اپنی خاموشی توڑنی چاہے اور ہندرستان پہ ایک دباہ بڑھانا چاہے جو ظلم اور تشدد یہاں ہو رہا ہے اٹروسز ہو رہی ہیں تو وہ آیا ہے وہ اوپن ہے کس طریقے سے بچوں کو مارا جا رہا ہے کس طریقے سے بچوں کو جبسیز میں بٹھا کے ان کے ساتھ بہت جاتیاں ہو رہی ہیں ماتھے پہ گولیاں لگائی جاتی ہیں ابھی سیری نگر میں دو دن پہلے ایک چھوڑے انیس سال کے نوجوان کو گولی ماتھے پہ مار دی ہیں تو اس لحظ سے کشمیری میں بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کو سپارتی سطح پہ اور زیادہ تیزی لانی پڑے گی کیونکہ پاکستان ایک ساورنٹ کانٹری ہیں نوکلئر پاور ہیں اور پاکستان کیا اپنے ریلیشنلز ہیں دنیا کے ساتھ اور ان کو یہ دکھانا ہے کہ کشمیری کے ساتھ اتنی جات کیا ہو اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جو نوجوان ہے وادی کا وہ اب زیادہ متحرک نظر آتا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرنگر میں کالج کے طلبہ پر بھارتی فوج نے اندھا دن فارنگ کی ہے ساٹھ سے زائے طلبہ زخمی ہو گئے ہیں پھر برہان وزفربانی کی شادہ جس کے بعد یہ تمام صورتحال یہاں تک پہنچی ہے تو جو کشمیری نوجوان ہے وہ اب اٹھ کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی بھی جو بھارتی فوج ہو یا کتپتید نظامیہ ہو یا یہاں پر پولیس ہو وہ اب ٹک نہیں سکے گی جی ان کی دل میں تو کوئی کھوک ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پلے اور جوان اسی میں ہو گئے ہیں ان پچیس سالوں میں آج کا انیس سال کا جوان جو ہیں دراصل اس نے ظلم دیکھا ہے اور اس میں اس کی پروریش ہو گئی ہے اب وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں آج جب میں یہ سکتا سے بات کر رہا ہوں جتنے بھی ویڈی میں کالجز ہیں یا ہیر سیکنڈی سکولز ہیں سبھی احتیاج کر رہے ہیں جس طریقے سے پرسوں ان میں پلوامہ کالیج میں جا کے لٹیوں کو بھی پیٹھا بچوں کو بھی پیٹھا اور نوجوانوں کو بھی اور پلٹ کا دیتاچہ استعمال کیا آج پلوام میں کیا ہے اسلام آباد میں کیا ہے ہر جنب پہ احتیاج ہو رہے ہیں اس بھارت کے ظلم کے خلاف اور وہی جوان جو اسی میں جوان ہو رہے ہیں تو میرا ایمان ہے آج میں تو کل بھارت کو حق و دراجت دینا ہی پڑے گا اور دنیا کو اس بات کو اس کا نوٹس لینا چاہے کہ کشمیروں پہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں نے ہمیشہ تو رامن تاریخ چلائی تھے ایک خود دراجت کی تاریخ چلائی تھی اس کے عوض میں گولیاں ہمیں ملتی ہیں تو اس کے باوجود پلٹس ملتے ہیں تو اس کے باوجود بھی یہاں لوگ سڑکن پہ دیوانوار نکلتے ہیں اور آزادی کے حق میں اور وہ نکلتے رہیں گے جب تک ان کو یہ ان کا حق نہیں مل جاتا بہت شکریہ شبیرہ مشاہ صاحب سینہ حرید رہنمہ ہم سے بات کر رہے تھے مقبوض آبادی میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال اب بگرتی جا رہی ہے اور کسی بھی صورت جو بھارت کی اب ظلم اور زیادتی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی اور اب نوجوان جو کشمیر کا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ بھرپور جواب دینا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس سے ایک اور جڑی خبر بتائیں کہ لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بھارتی فوج فائرنگ کر رہی ہے یہ سمحانی سیکٹر ہے جس کے ٹنڈر چاہی نہالا کھمبا اور کوٹلی گجران گاؤں ہے جہاں پر بھارتی فوج نے فائرنگ کی ہے جس میں دو خواتین زخمی ہوئی ہیں اور اس میں وہاں پر املاک کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور یہ آپ کو بتائیں کہ یہ معمول بنتا جا رہا ہے وائنٹنگ باؤنڈری ہو یا لائن آف کنٹرول ہو بھارتی فوج کے جانے سے سیس فائر مہدے کے خلاف برزی ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ معمول بن رہی ہے آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے تھر کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مٹھی اور نگر پارکر کے ہسپتالوں میں جو خبر آئی ہے اس کا انوری سے لے کر اب تک کی بات کی جائے تو اٹھانوے بچے جو ہیں جہاں بھاک ہو چکے ہیں صورتحال ہر سال ہمیں یہ فیس کرنی پڑتی اور اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساخب نزاد نے تھر میں نوزائدہ بچوں کی ہلاکت کا نوٹس بھی لے لیا اور 36 گھنٹوں میں ریپورٹ طلب کی ہے چیف سیکرٹری سندھ سے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف سیکرٹری ان کو کیا جراب دیتے ہیں کیونکہ ہر سال یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ سیکرٹوں کی تعداد میں بچے میل نیٹریشن کی وجہ سے جہاں باک ہو جاتے ہیں اور بہت سے مسائل لنگر پارکر میں مٹھی میں نظر آتے ہیں اس طبالے سے ریپورٹ ہم دیکھتے ہیں پہلے اور پھر اس پر کچھ ڈسکشن کریں گے سنو گننی کی حالیہ لہر نے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ تھرپارکر کو زیادہ متاثر کیا ہے ہزائی کلت کے باعث تھرپارکر اور محلکہ علاقوں میں گیشٹوں اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں بیماریوں کے باعث میں ٹکی اسپتال میں اب تک پانچ پچھوں کی امباد ہو چکی ہیں ہزائی کلت اور گیشٹوں کے باعث مرمہ والے بچوں کو فوری طبیعی انداد پرام نہ کیے جانے پر چیز چرچس آف پاکستان گیشٹس ساکر نے تارمہ موٹس لیا ہے انہوں نے اپنی موٹس میں کہا ہے کہ چھتکوز گھنٹے کے اندر بچے کے امباد کے اصلاف بتائے جائیں تھرپ ایسا علاقہ ہے جہاں اگر درسات ماں ہو تو کہت سالی اور بیماریاں جنم لیتی ہیں گوزشتہ چند درسوں میں سیکرے بچے مہت کی آگوش میں جا چکے ہیں لیکن سبائی حکومتی سطح پر تھوست اقدامات نہیں اٹھائے گئے تازہ آداد شمار کے مطابق جنڈری دوہزار سترہ سے اب تک اٹھانگے بچے خزائی کلت گیشٹوں اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے خوات ہو چکے ہیں پیٹ سپوچھتر بچوں کو دیگر ازلا کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا چکا ہے تھرپارکر کے مختلف اسپتالوں میں اکتیس ہزار تین سو چھوالیس بچوں کو لایا گیا ہے ان میں سے نو ہزار ستاسی بچوں کو مختلف اسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے ان آداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ گیشٹوں بیماری وبائی شکل اسپیار کرتی جا رہی ہے حکومتی سطح پر اگر تھوست اقدامات نہ کیے گئے تو یہ بیماری پھیل کر دیگر علاقوں تک جا سکتی ہے ادھنی مکمل بنیوں کا موسم نہیں آیا لہٰذا دروس اقدامات اٹھانا ضروری ہے صدائی حکومت کو چاہیے کہ ہنگامی طور پر ماہے ڈاکٹروں کی ٹیمیں علاقے میں بھیجوائے جائیں تاکہ مزید قیمتی جانوں کے زیاہ کو روکا جا سکے اس پر مزید بات کریں گے جس طرح ریپورٹ آپ نے دیکھی اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے اور اس سے پہلے ہی بہت سے اقدامات کرنے ہوں گے اس پر مزید بات کریں گے نندلال پاکشنن ٹیلیویجن کی نمائندہ تھرپارکر سے ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ نندلال آپ نے ہمیں جوائن کیا اس وقت کیا صورتحال ہے کیونکہ گزشتہ چھتیز گھنٹوں کی بات کیجئے تو چار بچے مٹھی میں اور ننگر پارکر میں جان بھاک ہو چکے ہیں مزید کی آپ دیٹس میں جی ہاں دلکل ذرپارکر میں بچوں کے موات میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور ماہ جنوری سے لیکن اس وقت تک بچوں جو کپن ہلاک ان کی طرح نائن سی نائن ہو گئی ہے آج بھی ایک نوبل بچہ پندرہ دن کا سورہ مکنے پہت ہوا ہے اور اس طرح اس تین ماہ چار ماہ کے دوران تیس ہزار تین سو چواریس بچے جو مختلف سرکاری سپتالوں لائے جائے ان میں سے نوہزار ایک سو ستافی بچوں کو داخل کیا جیا مختلف سپتالوں میں اس کے علاوہ ایک سو پہنسان جو سپتے بچے تھے جن کو ہر سے مختلف قراری رہجرہ بچے دن لال آپ ہمارے ساتھ رہیے ٹیلیفون لائن پر اس وقت ہمیں ڈاکٹر اقبال نے بھی جو ایمی سینس سیول اسپتال مختلف بہت شکریہ آپ کو میری آواز آرہی ہے آپ کی لائن میں کچھ دیسٹورشن ہے آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی آپ دیکھل سن رہا آچھا دوک سب جو مختلف کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں جی دوک صاحب کو میری آواز آئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مختی صورتحال میں آج جو ہے وہ 42 بچے 42 بچے جو ہے ہمارا مختی کا جو بچوں کا وارد ہے وہ جین حصوں پر مستمل ہے جو ایک پیڈیارٹک وارد ہوتا ہے ایک درسری وارد ہوتا ہے ہمارے پاس 35 بچے داخل ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس گنیا 70 بچوں ہوتے آج 42 بچے داخل ہیں آج چونکہ چیف جسنس نے ریپورٹ طلب کی ہے چیف سیکیٹری سندھ سے 36 گھنگوں میں تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر سال ہمیں صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچے متاثر ہوتے ہیں مختلف بیماریوں سے اور پھر وہ جان بھاک ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر پاتے حکومت سندھ نے سپیٹل مٹھی ہو میں یہ کہوں گا سندھ کی اگر آپ سپیٹل دستک لیول کی اسپیٹل کمپیر کریں گے تو ایک بہترین اسپتال کہا جا ککتا ہے میں دیپلوما ہسپیٹل ایڈنیسٹریشن میں کیا ہوا ایک انسٹیٹیوٹ اپنیسٹیوٹ 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 پنجاب سے تو ہسپیٹل سٹاف کے ہسپیٹل فیسیلٹیز کی ادنیسے سیویل ہسپیٹل اپنیسٹیوٹ بیٹھس ہسپیٹل آفز سن ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس پچاس داکٹر ہیں جس میں ومو میکل میکل آپ سفیشلیسٹ اور چاہر ہوتے ہیں ہر ہر کس میرے میکل آپ لگی ہوتا ہماری صلیتیوٹ ہنسٹیوٹ جنیسٹیوٹ نیبپور بہت اچھی ملتی ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ تین جنرلیٹر اسٹینٹ بائے ہیں جو جس وقت بھی جتری جیسے ہیں آپ کی تمام باتیں ایسے ہی ہوں گی اور ہم یہ پوچھ بھی لیں گے اپنے نمائندہ سے کہ کیا واقعی یہ سہولیات وہاں پر میسر ہے تو وجہ کیا ہے ہلاکتوں کی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اوورال سہتیامہ کے جو مسائل ہیں وہ وجہ بنتے ہیں پانی کا مسئلہ وجہ بنتا ہے مالنٹریشن وجہ بنتا ہے وجوہات کیا ہیں آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس بیالیس اس وقت بچے زیرے علاج ہیں تو کیا آپ نے تشریف کیا کی ہے ہمارے وارڈ میں ستر بچوں کا گھنجائش ہوتی ہے ہمارے پاس چالیس پہتاریس پچاس بچے ہر وقت زیرے علاج ہوتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی کوئی اتنا وہ ہو کہ جس وقت میں یہ سمجھوں کہ کوئی ابھی یہ اتنی ایڈمیشنز ہو گئے ہیں پہلے ایڈمیشنز نہیں تھے اتنا کوئی بھی نہیں ہے جو ہے وہ نارمل بن کے اس سال تو اللہ کا بڑا حصہ لے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اموات کی تعداد گھوڑ گری ہے اگر آپ پچھنے سالوں سے لے گئے آپ جو سوال نہیں سمجھ پا رہے ہیں دوکس صاحب میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یکم جنوری سے لے کر اب تک اٹھانوے سے زائد بچے جانبھاک ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بیسک وجہ کیا ہے بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں دیکھیں آپ اگر جہاں یہاں پہ نرسری ہوتی ہے ہمارے پاس پاتیس انکیو گیٹر ہے یہاں پہ نرسری ہوتی ہے وہاں پہ بچوں کی حلاقت کی تعداد زیادہ ہوتی ہے چونکہ وہ اس میں ایک دنزہ بچے سے لے کے میں یہ بچے ظاہر ہوتے اور ہمارے پاس پتیس انکیو گیٹر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سپیٹل میں اتنے انکیو گیٹر نہیں ہیں ایوین ٹیچینگ اسپیٹل ہماریوں میں بھی اتنے نہیں ایتنے آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے راک صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں سوال میرا آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان بچوں کے آپ کے پاس یہاں آنے کی داخل ہونے کی کیا وجہ ہے بیمار کیوں ہوتے ہیں جی بلکل ڈیپرنٹ بیماریاں ہیں پہنے جو تھی وہ پہنے میں نے جیسے جنوری فوری میں سردی تھی تو کچھ نمونیا کے کیسز آتے تھے اور اس کے بعد کبھی کبھی ڈائریا کے کیسز ہوتے ہیں کبھی جو ہے وہ چیس انسلکشن کے کیسز ڈیپرنٹ ڈیزیز کے جو جیسے فیور ہے ہائی گریٹ بخارکی بھی آتے ہیں وہ ہر کچھن میں آتے ہیں کوئی وہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے جس کو میں کہوں کہ جی اس بیماری کی وجہ سے بہت کیسز ہیں وہ ایسا کوئی ب بہت نہیں ہے تو کیا ان کا علاج فیسیلیٹیز تو آپ نے کہا کہ یہاں پر ہیں تو کیا علاج ان کا بروقت نہیں ہو پاتا یا کوئی اور وجہ سے بہترین بہترین علاج ہوتا ہے اور رائٹ ایک مومنٹ ہوتا ہے یاگرہ فیگلی یہ بشک بہت بڑا ہے ظاہر ایک بچہ اگر کوئی دور جہاد علاقے میں پیدا ہوگا وہ وہاں سے آنے میں اس کو تھوڑا قائم لگے گا اور وہ انتریند زائی کے پاس جو یہاں تریڈیشن ہوتا ہے کہ بچے مسلی اپنے گاؤں چھوٹے گاؤں میں وہ وہ وہاں جو دائیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کچھ بچے پیدا کراتی ہیں تو وہاں پہ بچہ جو پیدا ہوگا ظاہر اس کو ٹائم لگے جہانے میں کچھ گاغرافیکلی یہ آرڈ ریسٹک ہے تو وہ ایک وجوہات الگ ہیں باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہترین علاج کی سہولتیں ہیں ہر وقت پیڈیارٹیچن ہر وقت اسپطال کا عملہ موجود ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال ہمارے صد موجود تھے سیول اسپطال ایم ایس مٹھیک ہے اور نن لال ہمارے پاکسین ٹیلیورین کے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تھر پاکس سے اور انہوں نے یہ بتایا کہ بچوں کی جو تعداد ہے ہلاکتوں کی وہ بڑی ہے اس چار مہینوں کی اگر پانچ مہینوں کی ہم بات کریں تو اس کو کم کرنی کے لیے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مزید تیسٹ لے جاتے ہیں ڈاکٹرز اور ایم ایس جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فسیلیٹیز تو ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے بھارتی ورزیر آزم نیرینر موڈی کی ان کے حوالے سے جو خاصہ تحریک کے بانی ہیں اور ورلڈ مسلم سکھ پاؤنڈیشن کے چیئمن ہے منموہن سنگھ وہ یہ کہتے ہیں کہ موڈی دوسرے ہٹلر ہیں انہوں نے نیرینر موڈی کو ہٹلر سے تشبیح دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو سبق سکھانا چاہیے بھ ریاستوں میں اس کو پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ بہت پی ایسی ریاستیں بھارت میں موجود ہیں جو بھارت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں تامل لاٹ کا انہوں نے ذکر کیا آسام منی پور ناغلینڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر الہدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں اور یہ بھارت کے ظلم اور زیادتی کے وجہ سے بھارت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں بھارت سے الہدگی چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کی صورتحار بھی سب کے سامنے ہیں اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار گوپال سنگھ چاولہ پنجابی سکھ سنگت کے یہ روح روائے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سردار صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تشبیح دی ہے منمون سنگھ صاحب نے کہ موڈی دوسرے ہٹلر ہیں آپ اس سے متفق ہیں آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہے جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جب سے موڈی سرکار آئی ہے تو پہلے یہ ایکچول تو پہلے بھی جتنے ہمارے خاص کرنا سکھ قوم کا کہوں گا کہ وہ انڈیا میں پہلے بھی بڑے کام تھے کیونکہ ہمیں انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک تفلیم ہی نہیں کیا گیا کہ سکھ قوم ایک علاق قوم ہے تو جب سے یہ موڈی آیا ہے اس نے تو خانہ ہی خراب کر دیا اس نے تو یہی کہا تھا کہ ہمارے سکھوں کو جینے نہیں دینا تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو موڈی ہے یہ انڈیا کا گربچوف ہے اس کی وجہ سے انڈیا کے ٹوٹے ہوں گے انشاءاللہ اچھا اب جس طرح سب بات کرتے ہیں کہ مقبوضہ جنو کشمیر میں جو صورتحال نظر آتی ہے اس کے علاوہ جو دیگر ریاستیں جہاں پر لہتگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں کیا دنیا کو نظر نہیں آرہا کہ جو نئے وزیر آزم ہیں بھارت کے یہ ان کی پالیسیز ان کی جو انتہا پسندی ہے جو جباتے ان کے ساتھ جڑی ہیں آ کے اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں آ کے اور جو خود ان کے ماضی کے کچھ قصے رہے ہیں تو یہ بھارت کا وہ چہرہ جو وہ سیکلورزم کا سو کال کہتے ہیں نامنیات اس کو بھی مس کرتے جا رہے ہیں اور وہاں پر رہنے والی اقلیتوں کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جب سے یہ آیا ہے کیونکہ اس سے ایک سائدہ ہو گیا دنیا کو کیونکہ انڈیا کی جو راہ ہے جو آرہے سائزہ ہے وہ آلڈی ہے کہ کر رہی ہے جی مگر وہ اوپر بڑے وہ وہی جو ہندووں کا ایک ہے کہ موں میں رام رام اور بغل میں چھوڑی یہ شروع ہے ان کی پلاننگ کی یہ ہے کہ باقی ان کو جینے نہیں دینا ان کو تنگ کرنا سکھوں کو جتنا ہمارے ساتھ ایٹی فور سے لے کر آج تک جتنے مظالموں ہیں مگر یہ پھر بھی سچے بانتے تھے مگر موڈی کہانے سے بلکل ان کا وہ جو ہے ان کا جو چہرہ ہے وہ بلکل کلیر ہو گئے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جا سوامی متحدہ ہے یا جو بھی ہے مجھے لگتے ہیں یہ سب ان کے ساتھ جاتے ملے ہوئے ہیں یا ان کو کشمیر کے یا خالستان کے جتنے مظالم ہوئے ہیں یا تو نظر نہیں آتے ہماری سمجھے باہر ہے سری بہت شکریہ سردار گوپال سنگھ چاولہ ہمارے ساتھ موجود ہے پنجابی سکھ سنگت کروئے روان اور انہوں نے تو بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو گوربا چوف بھی کہا ہے لیکن جو منمون سنگھ ہیں جو خاصا تحریک بانی ہیں انہوں نے ہٹلر کا نام دیا ہے اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر رہنے والے جو اقلیتی برادری کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں ان کو بھی بہت سے مسائل ہیں اور وہ بھی اپنی جان کے حوالے سے اگر وہ کہیں تو غلط نہیں ہوگی کہ جان تیلی پر لیے گھونٹتے ہیں آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے ہم حج کی اور آپ کو بتائیں کہ اس سال حج کے لیے جو درخواستیں ہیں سرکاری طور پر اس کے سبمیشن کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور چھبیس مائی تک یہ درخواستیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کی جائیں گی دیٹیلز کیا ہیں ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آئیں گے سکین کے پہت ملک بر کے قومی بینکوں میں آج سے چھبیس اپریل تک درخواستیں وصول کی جائیں گی اس حج سکین کے پہت ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو آدمی حج کی مبارک سفر پر روانہ ہوں گے آدمین حج سے درخواستیں وصول کرنے کے لیے قومی بینکوں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں خصوصی ہائٹ بیسٹ بنا کر درخواست دہندگان کی رہنمائی کے لیے عملہ متعجن کر دیا گیا ہے سرکاری سکین میں روان برس بھی کوئی مفتحج پر نہیں جا سکے گا اور نہ ہی کسی کا کوئی کوٹا ہوگا بزارت مذہبی امور کے مطابق کراچی کوئٹا اور سکھر کے آدمین اس سال دو لاکھ ستر ہزار روپے جمع کروائیں گے جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے آدمین کو حج کے لیے دو لاکھ اسی ہزار روپے جمع کروانے ہوں گے تاہم قربانے کی تیرہ ہزار پچاس روپے حج پیکچ کے علاوہ بھی شامل ہیں 28 اپریل کو کمپیوٹر آئیز قرآن دازی کر کے ایک لاکھ ستھات ہزار پائیس سو چھپیس خوش نصیبوں کا چناؤ کر کے حج کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا ترخواستوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ 26 اپریل تک ترخواستیں جو ہیں وہ بینکوں میں جمع کرائی جا سکتی ہیں اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ انتظامات جو ہیں وہ اس دفعہ کیسے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں بیرل ہزاروی صاحب ہماری صاحب تیلیفون نائن پر موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں کہ اس سال کے جو انتظامات ہیں اس سال کا جو کوٹا ہے پاکستانیوں کا اس کو بھی بڑھائے گیا بہت شکریہ ہزاروی صاحب آپ نے میں جوائن کیا کیا بتا پائیں گے جو کوٹا ہے اس کو بھی بڑھائے گیا اب انتظامات بھی اب زیادہ کرنے ہوں گے بہتر کرنے ہوں گے دیکھیں اس دفعہ اگرچہ گورنمنٹ پاکستان میں ابھی اعلان کر دیا ہے پالچک اور آج سے درخواستے بھی لینا شروع ہوئے اور یہ وقت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے لئے جو انتظامات جائے وہ حکومت پاکستان میں پچھے تین سالوں سے جو کچھ انہوں نے کیا چار سالوں سے اور اس سال بھی یہ وقت ابھی ہے کیونکہ ابھی شادان ہے رمزان ہے شہوال ہے یہ قیدہ ہے تو یہ قیدہ میں کیونکہ فلائٹ شروع ہوتی ہے تو اس سال میں یہ وقت کافی ہوگا کہ حجاج کو ٹرینک کیا جا سکتے ہیں ان کی تردیت کا انتظام ہو سکتے ہیں جس پر سعودی حکومت زیادہ زور دیتی ہے اور میں سمجھتا یہ ہے کہ اس سال جو کتا بیس ہی زیادہ سعودی حکومت میں اسی منصوبی کو مکمل کر کے اور جن جن ملکوں سے کتے گئے تھے بیس پرچھنٹ ریوم کو اپرس کر دیئے تھے تو اس سال یقیناً حجاج کی تعداد ہی زیادہ ہوگی اور اس سال میرے سال میں جو میرے تجریبہ ہے اس سال ایجا ڈائڈیٹر آج اور تقریباً تئی سال میں اسے میں تلک رہا ہوں آج کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال یک بیس پرسنٹ کوٹا واپس تمام ملکوں کو جن جن سے کٹا گیا تھا وہ دے گیا یقیناً اس سال حجاج کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اور جو سپیش ہے مینہ کا اور مہارفات کو تخیر سپیش کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مینہ میں یقیناً ان کو رجاج تو رتنگی معجز کی جائیں صحیح بہت شکریہ حضرت بھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پر امید دکھائی رہتے ہیں کہ انتظامات بہترین ہوں گے آگے بڑھیں گے اور آخر میں ہم کچھ بات کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہموفیلیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہ چونکہ مہروسی بیماری ہے اور اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس پر بات ہو رہی ہے اس پر آگاہی پھیلائی جا رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے یہ اس میں مریض کے جسم میں خون میں کلوٹنگ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور چونکہ یہ مہروسی بیماری ہے تو جو اگر متاثرہ ماں ہے تو بہت سے چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ متاثرہ ماں سے بچہ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے پوری دنیا میں اگر بات کی جائے تو عدادش بیماری یہ بتاتے ہیں کہ پانچ لاکھ سے زائد افراد اس میں جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اور آپ کو بتائیں پاکستان میں اس کی طرف اٹھانہ ہزار ہے ڈاکٹر منور شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہم مزید ان سے بات کریں گے اور وہ اس ہیموٹیلیا کے حالے سے ایکسپرٹ تصور کے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے تو یہ چکے مروسی بیماری ہے اور کہا جاتا ہے کہ ماں سے یہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے تو اس حوالے سے ڈیٹیلز کیا ہیں کیا بتا پائیں گے مروسی بیماری کا میننگ یہاں ہوتا ہے کہ جی ایک جین جو ہے ایک کرومسوم یا ایک جین وہ ایکس کرومسوم ایکس ان وائی میلز میں ہوتے تو وہ ایکس کرومسوم ہوتا ہے تو جب ایک فیہل پیشنٹ کیلنگ یا کیریئر ہوتی ہے ان کا ایک ایکس کرومسوم ایفیکٹ ہوتا ہے مرد کے ساتھ وہ چھاری کر لیں تو ان کے بیچیوں میں پھر دوبارہ وہ کیریئر بن جاتی ہیں بیچے ہیمو فیلک بن جاتے ہیں ٹھیک تو یہ ایسے لیے باروسی بھوائی ہے اچھا علاجت کا ایسے ممکن ہے کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں علاج ان کا آج کل تو بہتی آسان ہے بہت مہنگا بہت ہے یہ کلوٹنگ فیکٹر خون میں کم ہوتا ہے یہ بلیڈنگ جزیز ہے اندازن کتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا علاج کرنا ہوتا ہے بہتی ہے اس میں تھوڑا سا سرک یہ ہے کہ اگر دیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا ویٹ پہ ٹھیک اب اس حساب سے فیکٹر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ پیشنٹ ایک بفہ سال میں بلیڈ کرے تو ہمارے ہاں ہمارے ہاں 2300 2500 کت مل جاتا ہے ٹھیک ہمارے پاس تھوڑا ہے اس پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے بہت شکریہ ہم آج ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اور اس کے ساتھ ہی پروگرام لائیوٹ 5 کی پھولی ٹیم کو اجازت دیجئے ان لینے کے بعد